چار سے پانچ ایڈویشنل ایس پیز موجود ہیں ایس ایس پی آپریشنز خود یہاں پر موجود ہیں اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ انٹی کرپشن ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہیں لیکن آگے جو صورتحال اچانت تشریدہ ہوئی رہے وہ غیر یقینی صورتحال تھی یقینا پولیس و کام کے لیے بھی یہ صورتحال غیر یقینی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کارکنوں کو اس طرح سے روکا جائے ان کو گرفتحال ظاہر کیا جائے گا وہ کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں اگر گیر توڑنے میں پولیس کامیاب ہوئی تو پھر وہ اندر داخل ہوگی اور جو جو کارکن کے ملازم ان کے ہتے چڑے گا اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی پولیس اپنی طرف سے تو پوری کوشش میں ہے کہ وہ جلدہ جلدی اسے کیس کا دعاپ سین کریں اور جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو اچھا ظاہر ہے اگر گیٹ توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں اندر پولیس والے داخل ہوتے ہیں ان کی رہاش کا ہے ظہراللہی کے جو صاحبزادیں ہیں چوزی شجاعت صاحب وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی کی رہاش کا بھی ہے خاندان ہیں ان کا تو اسی کے پیشے نظر خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی یہاں پر لیا گیا ہے ان کی نفری کو بھی جی جی بلکل تقریباً دو دھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے پولیس کی جو لیڈی فورس ہے ان کی ایک بس بھر کے یہاں پر منگوائی گئی تھی خواتین پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے اور تمام طرح جو قانونی معاملات ہیں وہ پولیس نے اپنی طرف سے تو تمام نکات کو مدنظر رکھتے ہوئے تیاریاں کی ہیں اور سارے معاملات ان کی طرف سے تو کلیر نظر آتے ہیں اب یہ اچانک ہی کشیدگی کا ماحول پیدا ہونا یہ یقین میں غیر یقینی ہے اور کارکنوں کی جانب سے مسلسل پولیس اہلکاروں پر پتھاؤ کرنا اور ان پر اندر سے پانی ٹھینکنا ان کو روکنا یہ بھی پولیس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے یہ بتایا کہ کوئی جیسے کہ آپ نے کہا کہ تین گھنٹے سے یہ پولیس یہاں پر پہنچی تھی کوئی پیش رفت ہوئی پولیس کامیاب ہو سکی اندر گھسنے میں کیونکہ کچھ مناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ دیوارے پھلان کر اندر داخل ہو رہے ہیں کیا وہ اندر جا کر گیٹ کھولنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے جی ابھی تو پولیس کے بھاری نفری گیٹ کھولنے کی یا گیٹ سوڑنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان کو کامیابی نہیں مل سکی گو کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکاروں کی نفری موجود ہے انٹی رائٹ کورس ہے خواتین کی نفری اس کے علاوہ ہے اعلیٰ پولیس افسران ہے لیکن ابھی تک کہ نہ تو گیٹ اندر سے کھولا جا سکا اور نہ ہی گیٹ سوڑا جا سکا کچھ پولیس اہلکاروں نے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تھی وہ دیوار پر چڑھے لیکن جیسے ہی اندر سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پوری طور پر دیوار سے واپس کھول گئے اور اس سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری اور علا افسران نے کچھ فاصلوں پر رکھ کر مناظر کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور جو باہر کھڑی گاڑیاں ہیں وہ بھی جس بھی طور پر متاثر ہوئی ہیں اچھا ایسی صورتحال کے پیشن نظر ظاہرہ جب مضاحمت کی جا رہی ہو یا پتھراؤ کیا جا رہا ہو تو آنسو گیس کا استعمال کیا جاتا ہے آن طور پر پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی آنسو گیس کے شیل فائر ہوتے کم از کم سکرین پر ہم نے نہیں دیکھے ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے وہ تو صرف قانونی معاملات کو پیہ کرنے کے لیے آئے ہیں قانون پر عمل درامت کے لیے آئے ہیں وہ فرصادم کسی صورت نہیں چاہتے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی صورت بھی کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آنسو گیس کا استعمال نہیں کیا گیا گیا گو کے انٹی رائٹ فورس کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور انہیں خصوصی تربیت دی گئی ہے کہ وہ آنسو گیس اور بیگر اس طرح کے معاملات مظاہرین کو منتشر کرنے کے حوالے سے خصوصی تربیت دی جاتی ہے لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے طاقت کا بھرپور استعمال نہیں کیا گیا اچھا ٹھیک ہے اسرار ساتھے رہے گا آپ اپنی سانسیں بحال کیجئے اور جیسے کہ اپنے ناظرین کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پرویز الہی کی رہاش کا پہنچی ہے پولیس اور گرفتاری جو ہے وہ مقصود ہے لیکن اندر سے مضاہمت کی جاری ہے مزید بات کرتے ہیں تلہا شرف نے بھی ہمیں جوائن کیا ہم نے نمائے دے تلہا شرف آپ ایکزیکٹلی کس مقام پر موجود ہیں اور آپ کے پاس ساری سیچویشن کو لے کر صورتحال کو لے کر کیا معلومات ہیں کو وہ دور بگانے کی کوشش کر رہے ہیں جی تلہا شرف سے بھی ہم بات جو ہے وہ اجی بلکل پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پرویز الہی کے گھر کے اندر جایا جا سکے دیوار پھلانگنی کی بھی کوشش کی گئی مگر جو پرویز الہی کے ملازمین ان کی جانب سے انہیں روکا جا رہا ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے ایک بڑی مقدار میں جو کہ پتھر گھر کے اندر سے باہر پھینکے جا رہے ہیں اور پولیس کو زخمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے مکمل طور پر اس چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دروازے کو کھولا جا سکے اور کسی طریقے سے گھر کے اندر جا کے پرویز الہی کو جو کہ کرپشن کے الزامات پر ان کو گرفتار کیا جا سکے جبکہ جو پرویز الہی کی لیگل ٹیم ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جبکہ پرویز الہی کی جانب سے یہاں پر جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے پولیس والوں پر اور پولیس کی جانب سے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو کہ پرویز الہی کا گھر ہے اس کے دروازے کو کھولا جا سکے اور پرویز الہی کو یہاں پہ گرفتار کر لیا جائے اچھا تلہا یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے پرویز الہی کے وکلا اور انٹی کرپشن افسران کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کیا بات چیت تھی کیا اتفاق رائے نہیں ہو سکا کیا اپنا پوائنٹ سمجھانے میں ناکام ہو گئے جی بلکل یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پولیس ہے اس کی جانب سے مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے گیٹ کو کھولا جائے اور کھول کے گرفتاری کو یقینی بنایا جائے مگر جو پولیس والے ہیں ان کی جانب سے کوشش ہے مگر جو ملازمین اندر موجود ہیں پی ٹی آئی صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے ان کی کوشش ہے کہ پولیس کو روکا جائے گرفتاری سے اور پتھراؤ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے پرویز الہی کے گھر کے اندر چلی جائے اور جو پرویز الہی ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے جبکہ لیگل ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے گرفتاری کے لیے آیا گیا ہے مگر لیگل ٹیم جو پرویز الہی کی ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو پرویز الہی کو زمانت دی گئی ہے مگر پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زمانت منظور نہیں ہوئی اور جو کہ کسی بھی صورت میں پرویز الہی کو جو کہ گرفتار کیا جائے اس وقت جو مناظر ہیں ان کے مطابق پولیس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ دروازہ ٹوٹ جائے یا کسی طریقے سے دروازے کے اندر جائے اس وقت سیڑھی لوہے کے سیڑھی جو کہ لے کے آئے گئے ہیں جس کو لگا کر شاید پولیس اوپر گھر کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور مناظر کے مطابق جو کہ پولیس ہے ان کی جانب سے شدید کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پرویز الہی کے گھر کے اندر چلے جائیں اور پرویز الہی کو گرفتار کر لے مگر جو کہ پرویز الہی کے گھر کے اندر سے بڑے پتھر جو کہ باہر کی طرف آ رہے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے جو کہ گیٹ کا شیشہ ہے اس کو تقریباً توڑ دیا گیا ہے اور پوری کوشش ہے کہ اس گیٹ کو توڑا جائے جبکہ پولیس کی جانب سے دیوار پھلانگ کر بھی اندر جانے کی کوشش جاری ہے کچھ پولیس والے دیوار کے اوپر چڑ چکے ہیں ایک سائیڈ پر سیڑھی بھی لگا لی گئی ہے سیڑھی لگا کر بھی گھر کے اندر جانے کی کوشش کی جاری ہے گھر کے باہر جو کہ پولیس والوں کو پتھراؤ کا نشانہ بنایا جارہا ہے پتھر آ رہے ہیں